تیسری جلد ہے الکامل کی اس میں آپ نے مقصد بیان کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں صرف کل ہی امام پہ ظلم نہیں کیا گیا آج بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے ان کے جانے کا مقصد بیان کرتا ہے کوئی ان کے بیان کردہ کا انکار کر کے ان پہ ظلم کرتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس لوگو سن لو یہ کربلا کے رستے کا خطاب آج حسن آباد میں آپ سب کے لیے تبرک ہے خطابت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ آپ کے ہیں آپ نے فرما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے میں اپنے لیے نہیں جا رہا میں اس فرمان کے پیشے نظر جا رہا ہوں کیا فرمان ہے فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مر رہا سلطانا جائرہ جس نے جائر ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا اس کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت آگئی کیسا بادشاہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مستحل لہ حرم اللہ جو حرام کو حلال کرنے والا ہو نہ کہ سل اہد اللہ جو اللہ کے اہد کو توڑنے والا ہو مخالفا لسنت رسول اللہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سنت کی مخالفت کر رہا ہو یعمالو فی عباد اللہ بالاسم والعدوان جو اللہ کی زمین پر گناہ کا دھندہ کر رہا ہو جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفَیْلِنْ وَلَا قَالِ اس نے زمانہ پایا مگر زمانہ پانے کے بعد فیل یا قول سے اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ جو نظام مسلط کر رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اور بدلنے کے لیے جس نے زمانی کھولی اس کے خلاف تقریر نہیں کی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی زورِ بازو سے اس کا رستہ روکنے کے لیے جس نے کردار ادا نہیں کیا یہ حدیث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ جس گھڑے میں اللہ اس ظالم بادشاہ کو ڈالے گا اسی میں اس کے حمایتی کو بھی ڈالے گا یا اس کے ظلم کے خلاف گونگا بن جانے والے کو ڈالے گا اس کے ستم پر خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی ڈالے گا فرمایا یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس حدیث نے مجھے مدینہ منورہ سے نکلنے پہ کربلا کے رستے پہ لگانے کا طریقہ دیا ہے ایک طرف یہ حدیث پیش کی اور دوسری طرف یزید کے کرتوتوں کا ایک جائزہ پیش کیا وہ بھی مستند ماخذ میں موجود ہے اور اس مقام پر یہاں بھی آپ نے اس تقریر میں اس کا ذکر کیا فرما انہا اولائے قَدْ لَزِمُ تَعْتَ الشَّيْطَان وَتَرَكُ تَعْتَ الرَّحْمَان وَاَتْتَلُ الْحُدُودُ وَازَرُ الْفَسَادُ وَسْتَعْسَرُ بِلْفَیْءِ فرما یہ جو جزیدی ٹولہ ہے انہوں نے شیطان کی فرما برداری اپنا لی ہے اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے وَتَرَكُ تَعْتَ الرَّحْمَان رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے وَاتْتَلُ الْحُدُودُ حدود کو معتل کر دیا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا خون دے کر حد اسلام کی قائم کی تھی اس جزید پلید نے وہ حد موطل کر دی ہیں وَسْتَعْسَرُ بِلْفَیْءِ مالِ غنیمت کے لحاظ سے اسلامی بیت المال کو اس نے نقصان پہنچایا ہے ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف اس کا یہ برا کردار ہے حدیث کہتی ہے کہ جب ایسا شخص تمہیں برسر اقتدار نظر آئے تو پھر خموشی اختیار نہ کرو بلکہ اس کے لیے میدان میں نکلو یہ ہے امامت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کرسی کے لیلچ کے لیے نہیں آیت القرسی کے اقتدار کے لیے نکلے آپ دینی اقتدار کے لیے نکلے آپ نانا اچجی کے دین کے تحفظ کے لیے نکلے سب سے پہلے اس بڑے فتنے کا ادراک بھی آپ کو ہوا اور اللہ نے آپ کو ہمت دی اس وقت کے لوگ کئی بعد میں اس نکتے تک سوچتے پہنچے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو اپنی دلیل قرار دے کر نکل رہے تھے یہ علیدہ بات ہے کہ کوفے کے کچھ لوگوں نے جو نام نہاد محب کہلاتے تھے انہوں نے خط بھی لکھے انہوں نے دھوکہ دینے کی کوششیں بھی اپنی طرف سے کی وہ آل کو دھوکہ دینے والوں کی لسن میں شمار بھی ہوئے مگر میرے امام ان کے دھوکے کی وجہ سے نہیں گئے نانا جی کی لگائی ہی ڈیوٹی کی وجہ سے گئے ہیں اور وہاں کربلا میں جا کر آپ نے قدم قدم پر سیرتِ طیبہ کے نقوش مرتب کیے ہیں اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ وقت وقت پر یہ کربلائیں آتی رہیں گی اور قیامت تک حسینی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے لبائید لبائید یا رسول اللہ لبائید 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 لبی لبی یار س Boot لبی لبی یار سinsp bil لبی 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 موسیقی